اریکٹائل ڈسفنشن کا علاج کیا ہے؟ کسی وقتی میں شگر کنٹرول نہیں ہے یا کسی وقتی میں ہائپر ٹینشن ہے بلڈ پیشر کی سمسیہ ہے وہ کنٹرول نہیں ہے یا کوئی وقتی ہے جو بہت زیادہ سموک کرتا ہے یا بیڈی پیتے ہیں یا تمباکو کے استعمال کرتے ہیں نشا کرتے ہیں اس پرکار کے اگر چیزیں ہیں تو پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے فیکٹر سے اریکٹائل ڈسفنشن کروا رہے ہیں یا وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس ل بہت پروپرلی بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اگر کسی کو بی پی شگر کی دکت ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ پروپر دوائیاں لیجئے کوئی سموکنگ کرتا ہے تو اس کو سموکنگ چھڑانے کی دوائی دی جاتی ہے پھر اس کو بولا جاتا ہے خود سے ٹائی کریے مان لیجئے کسی کے ہورمونز میں دکت آ رہی ہے ٹیسٹوسٹرون کمار ہے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور دوسرا پارٹ کیا دکھا گیا ہے کہ مان لیجئے یہ سب چیزیں نہیں ہیں یا پھر مان ل مان لیجئے کہ یہ سیکس نورمل ہی ہو رہا ہے آپ ریگلرلی سیکس کر رہے ہیں سیکشلی ایکٹیو ہیں تو آپ کو سیکشل سمسیاں آنے کی سمبھاؤ میں بہت کم ہو جاتی ہے بٹ مالی جی آپ کا سیکس کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے وہ اٹک گیا ہے تو پھر آپ کو پھر سے سیکشل ایکٹیوٹی شروع کرنے میں بڑی دکت آتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ مان لیجئے کسی وجہ سے بھی دکت ایک بار شروع ہو جائے اس کے بعد انسان اتنا زیادہ کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے اتنا زیادہ انکشیس ہو جاتا ہے اتنا زیادہ گھبرانے لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی سیکشل ایکٹیوٹی نہیں ہو پاتی ہے تو دوائیوں کا اس لیے ایک بہت میجر رول آتا ہے اس میں دوائیوں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کے شریر کو سپورٹ دے کے وہ سیکشل لائف کو اور سیکشل سائیکل کو پھر سے شروع کر دیتی ہے اور پھر دوائیوں کا ڈوز دھیرے دھیرے کر کے کم کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتے گی پھر بڑی نیچرلی یا پھر بینا مڈکیشن کی ہیلپ کے بھی نارمل سیکشل ایکٹیوٹی کر پائے تو کومنلی جو دوائیاں یوز کی جاتی ہیں اس کو ہم فوسفور ڈائیسٹریس 5 انیبیٹرز کہتے ہیں یہ فوسفور ڈائیسٹریس 5 انیبیٹرز بیسیکلی بلڈ کے فلو کو بڑھانے میں کام کرتی ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنو ہوگا وائگرہ کے بارے میں یا پھر آپ میں سے کئی لوگ مین فورس اس ٹائپ کی دوائیاں خود سے لے کے کھا بھی لیتے ہوں گے جو کہ صحیح نہیں ہیں مین فورس یا وائگرہ یا اس کے اندر کمیکل سلڈرنہ فل ہے ایک پرانا مولیکیول ہے تھوڑے سے سائٹ ایفیکس کئی بار زیادہ پائے جاتے ہیں اس سے پیشنٹس کے اندر آج کل نئی دوائیاں آگئی ہیں نئی طریقے سے دوائی دی جاتی ہے پہلے کا طریقہ کیا تھا کہ سیکس کے گھنٹہ پہ دوائی کھا لے لیکن آج کل طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ریگولر میڈکیشنز یوز کی جاتی ہیں کم ڈوز میں یوز کی جاتی ہیں ڈوز کو اس ٹائپ سے ٹائٹریٹ کیا جاتا ہے کہ سائٹ ایفیکٹ نہ ہو پائے اور ایفیکٹ آ جائے اور میڈکیشنز کے ساتھ ساتھ کئی بار کئی بار کیا اکثر نیوٹرس وٹیکلز بھی یوز کی آتے ہیں بیسکلی ایسے نیچورل چیز ہیں جو کیا آپ کو بلڈ فلو پڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں کومبینیشن یوز کر لیا جاتا ہے تو ایل آرزینین ہو گیا یا پائن بارک ایکسٹریکٹ ہو گیا یا پھر میڈکیشنز میں فوسفوڈائسٹس 5 انیبیٹرز ہو گئے یا پھر اور بھی دوائیاں ہوتی ہیں بہت ٹائپ کی دوائیاں ہوتی ہیں بہت یہ دوائیاں کبھی بھی آپ کو اپنے آپ سے نہیں لینی ہوتی ہیں ہر ویقتی کے عمر کے حساب سے اس کے سمٹمز کے حساب سے کیا اس سے کچھ اور بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں کیا سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے علاج کیا جاتا ہے اور ساتھ میں میڈکیشنز کے علاوہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے جس کو ہم لوگ کئی بار بولتے ہیں سمجھنا یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں کہاں پہ سمجھے آ رہی ہیں کہیں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے کمیونکیشن میں دکھت تو نہیں آ رہی ہیں کہیں آپ کے پر پریشل تو زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے کہیں آپ بہت زیادہ نہیں ہو رہے ہیں آپ کو سوچنا کیا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ اور رہا دہ ایفیکٹیو ہوتا ہے پھر کارگر ہوتا ہے تو اس کو دھیان رکھیں کہ ایک سیکشوال سمسیہ ہے ایک میڈیکل پرابلم ہے جیسے کوئی بھی میڈیکل بیماری ہوتی ہے ویسے ہی یہ بھی ایک میڈیکل بیماری ہے یہ ایسے ہی کوئی چھپی ہوئی بیماری نہیں ہے ہمارے دیش میں شبت کیا ہے گپت روگ گپت روگ سنسن کے لوگ کو لگتے کہ پتہ نہیں کیا گپت کیا چھپائیو چیز ہے کیا سکرٹ چیز ہے شریر کا ایک انگ ہے انسان کے تھوڑی شرم آتی ہے جیزک آتی ہے لیکن ایک پرابر میڈیکل دکٹر سے ملنے گے تو ان کا دن بھر کا کام ہی ہوئی ہے جیسے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم تو دن بھر بھی دیکھ رہے ہیں ریکٹائل دسفنشن پریمیچر ایکولیشن تو پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی جھڑک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو پروفیشنل لوگ ہیں اور آپ لوگ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پرابر میڈیکل دکٹر کے پاس جائیے آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ بھی رہتے ہیں ایم بی بیس ڈاکٹر ایم بی ڈاکٹر ایم بیس ڈاکٹر سائیکارٹریز سیرولوجیز جن کے پاس جائیے ایسے ہی غلط ڈاکٹروں کے پاس منت پہنچے جو کی ڈگریز جن کے پاس نہیں ہیں یا پھر تو کوئی کچھ اپنے من سے دوائی دے رہے ہیں کوئی پرچے پر نہیں لکھ رہے ہیں اس پرکار کی کنڈیشنز میں کئی بر مریض کو نقصان بھی ہوتا ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اگر سمجھ سے آ رہے ہیں تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جلدی سے جلدی ٹھیک کرائے جائے اس کو بہت لمبا تک کھچنے نہ دیا جائے کیونکہ جتنا پرابلم کھشتی ہے اس کے پھر ٹھیک ہونے میں بھی مشکل ہونے لگتی ہے تو ہمارا پیاس ہی رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو پرپر میڈیگل انفرمیشن دی جائے سیکشل ڈیس آرڈرز کے بارے میں اور اگر آپ چاہیں تو میرز سوالز کی جو ایکسپرٹ ٹیم اور آکٹرز کی ان سے بھی آپ ہیلپ دے سکتے ہیں فون کے دوارہ یا پھر آپ آپ اپنے شہر میں کسی اچھے آکٹرز کے پاس آکے دکھائیے دنیواد شکریہ